صدر محترم جناب علامہ حفظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خود بحث نارک پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی رہبر و مرشید نہ ہو اس کا مرشید شیطان ہوتا ہے اور اہلِ حدیثوں کا کوئی مرشید نہیں کوئی رہبر نہیں لہذا ان کا مرشید اور رہبر شیطان یہ ایک قضیہ ہے ایس پریمیس اہلِ حدیثوں کا ایس پریمیس پر نقض اجمالی ہے کہ اس قضیہ کا پوبراہ یعنی میجر پریمیس تسلیم نہیں سوگرہ تو تسلیم ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے لیکن اہلِ حدیثوں کا کوئی رہبر نہیں کوئی مرشید نہیں ہے یہ جو میجر پریمیس یہ قبرا ہے یہ تسلیم نہیں ہے ان کے ہاں رہبر ہے مرشید ہے لیکن ان کے ہاں مرشید کی پیر کی اور رہبر کی جو کنڈیشن سے شرائط اور اوصاف ہیں وہ بڑے ہی اسٹرکٹ ہیں منیمم آٹھ شرائط اس مرشید کے اندر ہونا چاہیے تو اہلِ حدیث اس کو مرشید ماننے کے لئے تیار ہوگا چلیے دیکھ لیتے ہیں وہ آٹھ شرائط کیا ہیں ستارے کی قسم جب وہ جھپ جائے تمہارے صاحب گمراہ نہیں یعنی مرشید کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا علم معصوم ہو آپ کو معلوم ہے کہ آدمی زلالت میں مبتلا کب ہوتا ہے گمراہ کب ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا بغیر علم کے آدمی کو عمل نہیں کرنا چاہیے غیری مفضوبِ علیہم لوگ دولین ہم پڑھتے نہیں تھے مفضوبِ علیہم سے مراد یہود ہیں دولین سے مراد نصارہ ہیں یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا اور نصارہ کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا تو علم اور عمل کے درمیان توازن اور بیلنسنگ ضروری ہے بیلنس ہونا چاہیے تو مرشید کے اندر پہلی شرق اور پہلا بس یہ ہوگ وَمَا صَلَّ صَاحِمُكُمْ اس کا علم معصوم اس کا علم سچ ہو دوسرے وَمَا غَوَا مرشید کے اندر دوسری کنڈیشن دوسری صفت یہ ہو کہ اس کا عمل معصوم علم معصوم ہو یہ پہلا بس پہلے کنڈیشن عمل معصوم ہو مَا غَوَا سے ثابت ہوا تیسرے وَمَا يَنْدِكُواْنِ الْحَوَا اس کی زبان معصوم ہو اور زبان ایسی معصوم کہ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَيْنْ يُوحَا کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو مگر بات عرش والے کی ہو یہ تیسری شرط ہے مرشید حق کے لیے مرشید حق کی چوتھی شرط وہ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو اس کا مُعلم عرش والا ہو یہ ضروری ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں لوگ نہیں جانتے تھے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرشید کسی اسکول میں نہ گیا ہو اس کا مُعلم عرش والا ہو یہ چوتھی شرط ہوئی پاچھویں شرط میڈیم جو ہے علم کا جو علم کو لا رہا ہے وہ میڈیم کیسا ہونے چاہیے مرادی میڈیم اردو میڈیم انگلیش میڈیم اگر ہو جائے رہا بتایا کہ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى میڈیم نہ خاک ہو نہ نار ہو بلکہ میڈیم نوری ہو نوری میڈیم ہونا نور میڈیم ہونا اس لئے کہ فرشتہ جو جبرائیل ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے میڈیم نور ہونا چاہیے یہ پاچھویں شرط ہے چھتی شرط مَا قَذَبَ الْفُوَى دُمَارَا جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں بھولا جس کا دل معصوم ہو دائر ہے کہ جس کا دل صاف ہو جس کا دل معصوم ہو اس کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے جی تو مَا قَذَبَ الْفُوَى دُمَارَا جس کا دل معصوم ہو یہ چھتی شرط ہے ساتھویں شرط مَا ذَبَ الْفَسَرُوَ مَتَغَا نگاہ تیڑھی نہیں ہوئی نگاہ جس کی سیدھی ہو جس کی نگاہ معصوم ہو یہ ساتھویں شرط ہے اور آٹھویں شرط لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا لوگ پڑھ کر بولتے ہوں لوگ سن کر بولتے ہوں لیکن یہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ کر بولتا ہوں تقریب کی جاتی ہے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں قبر کے بارے میں تو آدمی سن کر کے یا پڑھ کر کے بولتا ہے مگر اس مرشد کی آدمی صفت یہ ہو کہ وہ جو بولتا ہو وہ مقام مشاہدہ سے بولتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولتا ہو یہ آج شرطیں جس ہستی کے اندر پائی جائیں وہ اہلِ حدیثوں کا ریور ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے اس کو مرشد مانتا ہے یہ آج شرائط ہونا اور ظاہر ہے کہ یہ آجوں شرائط اس کائنات میں صرف ایک ہستی کا امبر منطبیت ہوتی ہے اور وہ ہستی آخری نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے درون شریف پکھلو ہے これは وعلى آلِ محمد قبا صلیت علیہ عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم اللہ Higher وعلى آلِ محمد قبا بارت وعلى آلِ محمد وعلى آلِ عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم یہ آج شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اہلِ حدیثوں کا امام وہ اہلِ حدیثوں کا مرشد اس کا رہبر اور یہ آٹھوں شرپیں صرف ایک ہستی میں پائی جاتی ہے یادہ ان کا مرشد ہوئی ہے تو میتھمیٹیکل کانکلیوشن therefore therefore آپ کی بارگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو چیز سادی ہو بلا چونچ رہ مسلیم کر لیا جائے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے اور کائنات کے ہر شخص کی بات کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس کی بات اگر اس بارگاہ میں ایکشبت ہو جائے تو ایکشبت نہیں ریجت ہو جائے تو ریجت نہیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين